اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتو میں ہوں عصف رضا اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا پیارا چینل رضاول رضاول میں آپ تمامی حضرات کا تہی دل سے خین مکتم ہیں آج ایک خاص واقعہ آپ حضرات کے خدمت میں لے کر حاضر ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ حضرات کے خدمت میں لے کر حاضر ہیں ایک بار کی بات ہے کہ حضرت مالک بن دینار جنگل سے گزر رہے تھے گزرتے وقت آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ جنگل میں لکڑیاں بین رہا تھا اور لکڑیاں بین تے بین تے روتا جا رہا تھا آپ کے دل میں خیال آیا کہ اس کے ماں باپ نے اس پر کتنا ظلم کیا ہوگا جو اس چھوٹے سے بچے کو لکڑیاں بین نے جنگل میں بیج دیا آپ اس بچے کے پاس گئے اور پاس جا کر آپ نے سوچا کہ اس بچے کو سلام کر لیتا ہوں پھر سوچا کہ چھوٹا سا بچہ ہے اسے کیا سلام کروں لیکن پھر خیال آتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بچوں کو سلام کیا کرتے تھے تو میں بھی کر لیتا ہوں آپ نے سلام کیا تو بچے نے آپ کا نام لے کر آپ کو جواب دیا مالک حیران ہو گئے کہ اس بچے کو میرا نام بھی معلوم ہے یعنی اس بچے کو کس طرح میرا نام پتا چل گیا جبکہ میں تو اس بچے کو جانتا تک نہیں پھر آپ نے اس بچے سے کہا تیرے ماں باپ نے تجھ پر کتنا بڑا ظلم کیا ہے جو تجھے اس چھوٹی سے عمر میں یہاں لکڑیاں بین نے بھیج دیا ہے یہ بات سن کر بچہ بولا اے مالک میرے باپ آپ نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا میں تو بس اپنے ماں باپ کی مدد کرنے کے لیے لکڑیاں بین رہا ہوں میرا مقصد ماں باپ کی مدد کرنا ہے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا میرے ماں باپ نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا یہ سن کر مالک بن دینار کہنے لگے اے بچے مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے سوچا شاید تمہارے ماں باپ نے تمہیں یہاں بھیجا لیکن اے بچے یہ تو بتاؤ تم روتے کیوں جب اس بچے نے یہ سنا تو وہ بچہ بولا اے مالک میں روتا اس لیے ہوں کہ اللہ نے انسان کو جہنم کا ایندھن بنایا ہے اور جس طرح میری ماں چولہ جلاتی ہے اور آگ جلانے کے لیے جس طرح وہ چولے میں پہلے چھوٹی لکڑیاں رکھتی ہے پھر مجھے ڈر ہے کہیں اللہ جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے بڑے بڑے گناہگاروں سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہ جہنم میں ڈال دیں میں اس لیے خدا کے خوف سے روتا ہوں مالک بن دینار نے جب یہ بات سنی تو حیران ہوئے کہ اتنا چھوٹا سا بچہ اور اس میں اتنا خوف خدا کہ یہ دیکھنے کے بعد مالک نے سوچا کیوں نہ اس بچے سے ایک سوال پوچھ لیا جائے تو مالک نے اس بچے سے سوال کیا کہ اے بچے میرے ایک سوال کا جواب دو گے تو بچے نے کہا ہاں سوال پوچھئے مالک نے پوچھا بتاؤ قلب اور نفس میں کیا فرق ہے اتنا پوچھنا تھا جواب دے دیا اے مالک سنو جس نے تمہیں سلام کرنے کے لیے روکا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے اسے کیا سلام کروں وہ تمہارا نفس تھا اور جس نے تمہیں یہ یاد دیا ہے کہ بچوں کو نبی بھی سلام کرتے تھے تو میں بھی سلام کروں وہ تمہارا قلب تھا مالک نے بچے کا جواب سنا تو حیران ہو کر پوچھا تمہارا نام کیا ہے بچے نے جواب دیا اے مالک میرا نام جعفر صادق ہے اور میرے والد کا نام محمد باکر ہے اور میرے دادا کا نام زین العابدین ہے اور ان کے والد کا نام حسین ابن علی ہے اور ہم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو دل کھول کر شیئر کر دیجئے ملتے ہیں اگر یہ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا خیر میں یاد رکھیں